نمشکار میرا نام روی یادور میں آپ سب کو پراشین بھات کا اتحاس پڑھا رہا ہوں بچوں پراشین بھات کے اتحاس میں آپ نے ابھی تک ہڑپا سبیتہ ویدک سبیتہ جائن دھرم بہت دھرم پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے آپ کو پڑھایا تھا بھارت جو سولہ مہا جنپدوں میں بٹا ہوا تھا وہ سولہ مہا جنپد کون تھے ان کی دازدانی میں نے بتا دیا اس میں کتنے ونش ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا حریق ونش ششناغ ونش نند ونش موری ونش شنگ ونش کن ونش آندر ساتوہان ونش ان میں سے میں نے حریق ونش کو پڑھا دیا ہے جسے پر تہنتہ ونش بھی کہتے ہیں 544 عیسہ پورو سے لے کر 413 عیسہ پورو تک اس کا ٹائم پیرڈ رہا اب اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں ششناغ ونش 413 عیسہ پورو سے لے کر 345 عیسہ پورو تک اس کا ٹائم پیرڈ رہے گا اب ششناغ ونش کی اگر بات کریں تو اس کے سنساپک کیا ہے نام یاد اکھنا بہت آسان ہے ان کا نام بھی ششناغ ہے ششناغ ونش کے سنساپک کون ہے ششناغ میں نے بتایا تھا حریق ونش کے انترکت شاشک کو گدی سے ہٹا دیا جنتہ نے اور جو ششناغ تھے یہ پہلے حریق ونش کے انترکت منتری تھے ابھی نہیں کو شاشک بنا دیا گیا 413 سے 395 عیسہ پورو تک یہ رہتے ہیں یہ آپ کو سمیہ یاد رکھنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ٹائم پیرڈ بس دماغ میں اس لیے رکھنا ہے کیونکہ آپ کو ایک کرم یاد رہے یہ جو کلاس نوٹس ہیں بچوں یہ بہت بہترین کلاس نوٹس آپ کے لیے ثابت ہوں گے کیونکہ پچھلے پچیس سے تیس ورشوں میں سب ہی اگزام کو انالیسس کیا گیا ہے جو بھی ایمپورنٹ فیکٹ ہیں جو بھی تھیوری بن سکتی ہے وہ نوٹس میں لکھے گئے ہیں دودھ میں کریم یا ملائی کہہ سکتے ہیں وہی ہے یہ آپ کے اگزام کے لیے یہ نوٹس آپ کو کہاں سے ملیں گے شریع ایجوکیشن ایپلیکیشن پر مل جائیں گے شریع ایجوکیشن شریع ایپلیکیشن پر یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے جورو لے لیجیے گا اب دیکھیں شیشو ناغ اس کے سنسطح پک ہوگا ٹھیک ہے اب جب شیشو ناغ گتی پر بیٹھے ہیں ایک مہا جنپد آپ کو نام یاد ہوگا اونتی اونتی کو جیت لیا انہوں نے اونتی کو جیت لیا اور مغد سامراج میں ملا لیا دھیرے دیرے دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کے جو مہا جنپد ہیں ان کو جیتتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں اسی کارن سے تو مغد سامراجم پڑ رہے ہیں اونتی کو انہوں نے جیت لیا اب اس کے بعد انہوں نے اپنی رازدانی کس کو بنایا ویشالی کو اپنی رازدانی بنا لیا بھئیہ اونتی کو جیتنے کے بعد ویشالی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویشالی اسی کو اپنی رازدانی بنا لیا پہلے اس سے پہلے جو اودائین کے بارے میں پڑھا تھا اپنے حریق ونش میں ادائن کے بارے میں انہوں نے اپنی رازدانی پاٹلی پتر کو بنا لیا تھا لیکن اب رازدانی کس کو بنا لیا گیا ہے ویشالی کو کس کے دوارا شیشو ناگ کے دوارا یہ مہتپون ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں چھیتر کتنا جیت لیا انہوں نے مگت کہاں شروع ہوا تھا چھوٹے سے بیہار کے دکشن والے بھاگ سے لیکن اب کتنا بڑا ہو گیا تو یہ شیشو ناگ ونش کے بارے میں شیشو ناگ جو سمسطھاپک ہیں ان کے بارے میں یاد اکھئے ایک اور شاشک کے بارے میں آپ کو یاد ہونا ہے شیشو ناگ ونش میں کالا شو انہی کے ٹائم پیریڈ تو دوسری بہت سنگتی ہوئی تھی دوسری بہت سبھا انہی کے ٹائم پیریڈ پر ہوئی تھی میں نے بتایا تھا بہت دھرم میں بھی تو کالا شو کا نام اس لیے آپ کو یاد اکنا ہے ٹھیک ہے ان کا ایک اور نام سہیت میں ملتا رہا ہے جو کاکورن 395 عیساپور سے 366 عیساپور تک ان کی رازانی ان کی جو ٹائم پیریڈ رہا ہے انہوں نے دوبارہ اپنی رازانی کو پاٹلی پتر ستھانمتریت کر لیا شیشو ناگ نے کیا کیا تھا پاٹلی پتر سے رازانی کو ٹرانسفر کر کے ویشالی کیا تھا لیکن انہوں نے ویشالی سے دوبارہ پاٹلی پتر کر دیا اور انہی کے ٹائم پیریڈ پر جو دوسری بہت سنگتی ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی رہشالی کے اندر ہوئی تھی انہوں نے ہی ہوشٹ کیا تھا انہوں نے ہی ہوشٹ کیا تھا سپاؤنسر کہہ سکتے انہوں نے کیا تھا جو بہت بکشو تھے سنیاسی تھے ان کے رہنے کھانے کی گوستہ ساری انہوں نے کی تھی تب ہی تو اتنی دن دن سبھا ہوگی بہت دنوں تک یہ سبھا ہوئی اس کے بعد بہت گرنٹ ہے جو مہترکن بہت گرنٹ ہے ان کی رچنا ہوئی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں کالا شوک کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں نند ونش دو شاشکوں کے بارے میں ہی یاد رکھنا تھا شیشناغ میں ایک شیشناغ اور ایک کالا شوک کے بارے میں نند ونش کا ٹائم پیریڈ تین سو پینتالیس ہیسا پور اسے تین سو چوبیس ہیسا پور ہے اس کے سنسطھاپک ہیں مہا پدنند تو نند ونش کے سنسطھاپک نوٹ کر لیجے گا مہا پدنند ہیں پہلی بار مگت سامراج کے کسی شاشک نے کلنگ پر ویجے حاصل کی بنگالوالا چھتر کلنگ کے اس میں راجہ تھے وہ خارویل تھے خارویل نے اس کا جکر بھی کیا ہے اپنے جو ابھیلیک ہے گفہ ابھیلیک اس میں جکر کیا گیا ہے کہ بھائیہ یہاں پر اکرمن ہوا تھا مہا پدنند کا مہا پدنند کو کئی سارے پرانوں میں ایک چھتر اور ایک راٹ شاشک کہا گیا ہے ایک چھتر اور ایک راٹ شاشک کسے کہا گیا ہے مہا پدنند کو کہا گیا ہے پانینی پانینی کی بہت ایمپورٹن جو اس کا جوابpit اے پانینی 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 تنافی تجازہ مہا پدنند کے مہاپدنند کے ٹائم پیریڈ کے تھے مہا پدنند کے بہت اچھے مٹھتے اور پانینی پانینی کیagu profiles اس ورائی پانینی کے انتیم شاشک ہیںتمین گھنانند گھنانند کو ہرانے کے بعد چندرگپت مورے نے مورے ونش کی ستھاپنا کی ہے تو ہم مورے ونش اس کے بعد ہمیں پڑھنا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں جب یہ تین ونش چل رہے تھے تو بھارت کے اتر پشیم والے علاقے پر ایرانی اور یونانی آکرمن ہو رہے تھے تو پہلے ایرانی اور یونانی آکرمن ہو رہے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ انہی کی پیرلل میں ہو رہے ہیں اور پھر بھارت میں میں آپ کو پڑھاؤں گا مورے سامراج نے کیسے نند ونش کو سماپت کر کے مورے ونش کی ستھاپنا کی تو اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے بچوں ایرانی اور یونانی آکرمن بہت مہت تپون ہے ایرانی آکرمن اور یونانی آکرمن ایرانی آکرمن کا پانسو سولہ عیسا پور کے آس پاس کا ٹائم پہ رہے ہیں اور یونانی آکرمن 326 عیسا پور کے آس پاس کا ٹائم ہے تو یہ میں نے ٹائم کیوں دکھایا پانسو سولہ اور تین سو چھبیس پانسو سولہ اور تین سو چھبیس دیکھئے آپ کو سمیں پتہ لگ جائے گا پانسو سولہ کہاں لائی کر رہا ہوگا جب ہری ایک ونش چل رہا تھا جب ہری ایک ونش چل رہا تھا تب جا کر اسی دوران ایرانی آکرمن ہو رہے تھے تین سو سولہ تو مطلب تین سو چھبیس تو یہ نند ونش کا جب ٹائم پیرٹ چل رہا تھا تب یونانی آکرمن ہوگا تھا نند ونش کا ٹائم پیریڈ پر ٹھیک گھرنا نند کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا تو یہ دونوں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اسی کے پیرلر میں گھٹنا ہے پھر ہم مور ونش کے بارے پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں یہ چھوٹا سا ویڈیو ہوگا اگلے ویڈیو میں ایرانی آکرمن اور یونانی آکرمن اچھے سے پڑھیں گے میپ کے مادر سے پڑھیں گے تاکہ ساری چیزیں کلیر ہو جائے آپ تو ہمیں اجازت دیجئے یہ نوٹس آپ کو کہاں ملیں گے میں نے آلڑی بتا دیا شری ایڈیوکیشن اپلیکیشن کو آپ کو انسٹول کرنا بچوں شری ایڈیوکیشن اپلیکیشن ایس ایچ آر آئی ایڈیو سی ای ٹی آئی او این یا سیون ٹریپل ایٹ ڈبل سیون پور ٹو پور پائی پر بھی کونٹیک کر کے آپ نوٹس پا سکتے ہیں تو ہم آپ سے ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں نمشکار